اس لڑکی کا نام ہے ریکھا کماری جس کا کان میں کچھ چھوٹا موٹا پرابلم تھا جس کے کاران اس کا پریوار ہاسپٹل میں اسے ایڈمیٹ کر آیا اور اگلے دن ایک چھوٹا موٹا آپریشن بھی ہوا جو کہ سکسس رہا لیکن اگلے دن ایک نرس نے غلطی سے کوئی غلط انجیشن اسے دے دیا جس کے کاران اس کے ہاتھ میں کافی درد دینا شروع ہو گیا اور ہاتھ کا کلر بھی بدلتا گیا اور یہ انفیکشن اتنا بڑھ گیا کہ اگلے دن ریکھا کا ہاتھ ہی کاٹ نہ پڑا دوستو اور حیرانی کی بات یہ ہے دوستو نائیڈیٹی ڈاکٹرز کو جب ریکھا کی بہن نے یہ انفرم کیا کہ ہاتھ میں ایسا درد دی رہا ہے اور ہاتھ کا کلر بھی بدل رہا ہے تو ڈاکٹرز نے نرس کو بھولا کر پین کی لر دینے کے لیے کہہ دیا شاید ڈاکٹر سے ایک بار اگر آ کر چیک کر لیتے تو آج لے ریکھا کا ہاتھ کٹے کی زورت نہیں پڑتی انفیکشن کو جب بھی کنٹرول کیا جا سکتا تھا میرال ریکھا کی پریوار اور ر ریکھا پر ایک بہت بڑا مشکلوں کا پہاڑ توٹ پڑا سارا پریوار صدمے میں کیونکہ اسی سال ریکھا کی شادی بھی تیہ ہو چکی تھی جو اب ٹوٹ چکی ہے بہرحال ڈاکٹروں کی ایک چھوٹی کوتہ ہی کے وجہ ایک لڑکی کی ساری زندگی برباد ہو گئی دوستو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا کمنٹ باکس میں لکھ کے ضرور بتائیے اور کسی کی بیٹی یا پھر بہن کے ساتھ نہ میرا آواز نا پورے ورلڈ تک بھی یہ بات پہنچنا چاہیے جو اس کے ساتھ ہوا ہے نا وہ کسی کے ساتھ نہ اس لئے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا دور تک آپ لوگ یہ بات پہنچا سکتے ہیں نا پہنچائیے اور آپ لوگ بھی دیکھئے کہ کیسے لوگ ہیں اور یہ روپم جی ہیں یہ ہی ہمارا کیس دیکھ رہی ہیں آج صبح ہی آئی ہیں اور آج سے ہی کام شروع ہو گیا ہے کوٹ میں بھی پیپر بگرہ لگ چکا ہے کرباک تھانا میں ہم لوگ چار دن بھی دوڑے اتایا درج نہیں لیا گیا وہاں پہ تو اب یہ ہیں جو ہمارا ہیلپ کر رہی ہیں جتنا بھی کوٹ کا پیپر ہے یا پھر کچھ بھی یہی کی ہینڈل کر رہی ہیں 10 تاری کو اس کو بھرتی لے لیا گیا 11 تاری کو کان کا آپریشن بہت اچھے سہو گیا 12 تاری کے رات کے 9 بجے نرس ایسا انجیکشن لگاتی ہے جس کارن سے ہاتھ میں پورا پین بڑھ گیا وہ بھی انجیکشن اس وقت لگاتی ہے جس وقت کوئی گارجین نہیں تھا میری بری والی دیدی تھی ان کو بولا گیا کہ آپ نیچے جائیے نیڈل لے کر آئیے اس نیڈل کے دوارہ ہی ہم انجیکشن لگائیں گے وہ نیچے گئی نیڈل لانے کے لیے وہ نیڈل لانے کے جیسے ہی اوپر آتی ہے نا دیکھتی ہے کہ اس کو بہت زیادہ درد ہو رہا تو وہ پوچھی نرس سے ایسا کون سا انجیکشن آپ لگاتی ہے کہ ہاتھ میں اتنا درد ہو رہا اور یہاں ہاتھ کا کلر اگرام چینج ہو گیا ریڈ ریڈ ڈوٹ ڈوٹ ہاتھ میں ہو گیا نائٹ والے ڈاکٹر کو بولے کہ سر ایسے کیسے ہو گیا ہاتھ کا کلر کیوں چینج ہو رہا ہے اور پلس میں درد اتنا ہے کہ یہ ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں پا رہی ہے تو نائٹ والے ڈاکٹر سو رہے تھے اس ٹائم رات میں تین انجیکشن لگایا گیا اس کے بعد بھی درد آرام نہیں ہوا اور رات بھر نرس جو بطمیجی سے بات کی ہے نا بولتی ہے میرے بہن کو نا کہ میرے چھوٹے والے بھائی کو کہ جاؤ نیچے سے بلیٹ بلے کر آؤ بلیٹ ہے ہاتھ چیر دیتے ہیں آرام ہو جائے گا ہاتھ پل بھر میں ہاتھ آرام ہو جائے گا اور نہیں تو ہم اس کو باہر کر دیتے ہیں ہسپیٹل کے باہر تم لوگ پورا فیاملی روتے رہ رہا سینہ پھار پھار کے جتنا رونا ہے ڈاکٹر کو بولے کہ ایک بار چل کر دیکھ لیجے اگر وہ ڈاکٹر اگر نائٹ میں نائٹ والے ڈاکٹر اگر دیکھنے آ جاتے تو ابھی ہاتھ کٹنے کا نووت نہیں آیا ڈاکٹر وہاں پہ ایویلیبل تھے تھے آپ گئے لیکن وہ ڈاکٹر آپ کے کہنے کے بات بھی نہیں آیا نہیں آیا دیکھنے صبح میں آیا کتنے بجے گیارہ بجے گیارہ بجے مطلب رات کے نو بجے سے پیسنٹ کو جائے کوئی لگا اور یہ سارا اپیشورٹ چھوڑ گا اور لبکت تیرہ سے چودہ گھنٹے بعد دیکھنے آیا وہ بھی دیکھنے نہیں آتے اگر ہم ہسپیٹل کے ڈریکٹر کے پاس نہیں جاتے تو وہ لوگ بات کو دوانا چاہ رہا تھا مولیے ریکھا ایک چیز بتاؤ جس سمیں انفیکشن ہو رہی تھی آپ کے ہاتھ میں اس سمیں جیسا کہ روشن نے بتایا کہ ڈاکٹر کو بولا گیا لیکن ڈاکٹر نہیں آیا اس سمیں آپ کی جو فیلنگ تھی پین تھی آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں ساتھ برا ہو رہا ہے بہت برا بولی تھی ٹھیک ہے ڈاکٹر آئے تو آپ کو کیا بولے آپ سے بولے ہو گیا کہ آپ کے ہاتھ میں انفیکشن ہو گیا تو ہم اس میں نہیں تھی آپ اس میں نہیں تھی ٹھیک ہے آپ اس میں نہیں تھی پیدا پیدا 9 بجے انجکسن